ہائی فرینڈز ویلکم ٹی فور ٹیٹوریالز آپ کے پسندیدہ چینل ٹی فور ٹیٹوریال کے ساتھ میں ہوں فضرمان شامل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ڈیٹا بیس کے جوائنز کے بارے میں لیفٹ جوائن، رائٹ جوائن اور انر جوائن اور پی ایٹ پی کے ساتھ ہم ان کو کنیک کر کے دیکھیں گے اگر تب ہی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارا ایک اچھا ریلیشن قائم ہو سکے تو ہم نے دیکھنا ہی تھی جوائنز کے کس طریقے سے ہم ڈیٹا بیس کے مختلف ٹیبلز کو جوائن کر سکتے ہیں ہم تین جوائنز دیکھیں گے ایک ہم لیفٹ جوائن دیکھیں گے ایک ہم رائٹ جوائن کے بارے میں دیکھیں گے اور ایک ہم دیکھیں گے انر جوائن کے بارے میں جوائن کا کام کیا ہوتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ڈیٹا بیس میں زیادہ ٹیبلز ہوتے ہیں تو باوقات ہم نے جو ڈیٹا دیکھنا ہوتا ہے وہ ایک ٹیبل سے نہیں دیکھنا ہوتا اب تک ہم نے دیکھا کہ ہم کسی ایک ٹیبل کو لیتے ہوتے تھے اور اس سے سلیک کی کیوری لگا کر ڈیٹا دیکھ لیتے ہوتے تھے جس طرح کیسے مسائل کے دور پر ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل ہے اور یہ اس ٹیبل کے اندر موجود ریکارڈ ہے تو اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک ٹیبل پر سلیک کی کیوری لگاتے تھے اور اس ٹیبل سے ہم ریزرٹس دیکھ لیتے تھے لیکن آج ہم جوائن کو دیکھیں گے جوائن کا مقصد کیا ہے جوائن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سے زیادہ ٹیبلز کو مسائل کرتے ہیں اور دو ٹیبلز کو جس طرح جوائن ہم کر کے ان کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اس ایکزمپل میں اگر آپ دیکھیں تو اس ایکزمپل میں ہم کیا کر رہے ہیں اس ایکزمپل میں ہم نے ایک لیفٹ ٹیبل بنایا ہوئے اور ایک ہم نے رائٹ ٹیبل بنایا ہوئے یعنی کہ دو ٹیبلز ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں لیفٹ جوائن کی کہ لیفٹ جوائن میں کیا ہوتے ہیں لیفٹ جوائن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اورنج پارٹ دیکھیں تو یہ اورنج پارٹ یہ بتا رہا ہے کہ لیفٹ ٹیبل کی ساری کی ساری ویلیوز ہمیں ڈسپلی ہوتی ہیں اور رائٹ ٹیبل اگر آپ دیکھیں تو رائٹ ٹیبل کے اندر وائٹ پارٹ زیادہ ہے اور اورنج پارٹ تھوڑا سے اور رائٹ ٹیبل کا یہ جو یہ والا اورنج پارٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ رائٹ ٹیبل کی کچھ ویلیوز ہمیں ڈسپلی ہوں گی یعنی کہ اگر ہم دو ٹیبلز لیتے ہیں اور ان دو ٹیبلز پر ہم لیفٹ جوائن اسٹیبلش کرتے ہیں تو جو ہمارا لیفٹ ٹیبل ہوگا وہ سارے کا سارے ڈسپلی ہوگا اور جو رائٹ ٹیبل ہیں وہ صرف اتنے ڈسپلی ہوگا جتنے کہ وہ میچ کر رہا ہے لیفٹ ٹیبل سے یہ دیکھیں یہ والا ایریہ ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اب یہ والا ایریہ یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ ان کا common area left table اور right table کا common area یہ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو بتا ہوں کہ یہ جو پارٹ ہے یہ والا پارٹ یہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ ایریہ ہے جو کہ left table اور right table جہاں پر میچ کر رہے ہیں تو لیفٹ جائن میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ لیفٹ جائن پر ہم کام کرتے جتنا ہے کہ وہ لیفٹ جائن پر کوئی بڑتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹ ٹیبل کی میسکل کی کیوری کیا ہے ابھی فیلال ہم کیوری دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو پی اچ بھی کے ساتھ بھی کر کے دیکھیں گے اگر ہم اس کی کیوری کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکھ سٹیرک کہ ہمیں سارا کچھ دکھا دو from tutorials finance یعنی کہ ہمیں دکھا دو tutorials finance کا ایک database کا ہمارا table ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس table سے ہمیں سارا کچھ دکھا دو اور اس table کو left join کرو اس table کو left join کر دو کس table کے ساتھ user details کے table کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ ہوگا ہے کہ یہ دو table ہیں ہماری اب یہاں پر دیکھیں ایک یہ table ہے اور ایک یہ table ہے اور ہم نے ان دونوں table کو آپس میں join کر دیئے وہی بات کہ ہم ان دونوں table سے اکٹھا data دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک ایکیوری لگا کر ہم ان دونوں table سے اکٹھا data دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے ان کے بیچ میں left join لگایا ہے تو left join لگانے کے لیے جسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر left join کا keyword لگا دینا ہے جس طریقے یہاں پر ہم نے لگایا ہے left join تو یہ keyword آپ لگانے ہیں جب آپ یہ keyword آپ لگا دیتے ہیں تو اس left join keyword لکھنے کے بعد جو table آپ جس table کا نام آپ left side پہ لکھیں گے وہ آپ کا left table بن جائے گا اور جس table کا نام اس left join کے right پہ لکھیں گے وہ آپ کا right table consider کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس example میں جس example کو ہم دیکھ رہے ہیں اگر میں اس table کی بات کروں T4 tutorials finance کی تو یہ ہمارا ہو گیا left table اور اگر میں بات کروں user details کے table کی تو یہ table ہمارا کون سا ہو جائے گا right table یہ کچھ اس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں یہ والی کیوری چلا ہوں تو مجھے T4 tutorials finance کے table ساری values نظر آئیں گی اور user details کے table کی کچھ values نظر آئیں گی تو چلیں پہلے ہم اس کو PHP کی مدد سے کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نیچے باقی جائنز کی طرف move کریں گے تو سب سے پہلے ہم left join کا quote کر لیتے ہیں left join کا quote کرنے کے لیے آپ ویب سائٹ پہ چلے جائے گا اس کا جو urls کا لنک میں ویڈیو کی description میں آپ کو دے دوں گا یہ left join in PHP اس کے تھوڑا سے نیچے جائے گا تو یہ code موجود ہے اس code کو آپ نے just copy کر لینے اور copy کرنے کے بعد آپ نے dreamweaver میں اس code کو paste کر دینے ایک تو یہ کام آپ نے کرنا اور اگر database آپ بنانا جائیں تو بیش اگر آپ خود بنا لیں اس طرح کی ہم نے دیکھنا ہے T4 tutorials ایک database بنائی ہے یہاں پر اور ہم نے ایک یہ table بنائے ہے T4 tutorials finance کا اور ایک ہم نے table بنائے ہے user details کا آپ یہ دو table ہمارے کو جس طرح سے نظر آئیں گے یا تو یہ آپ خود بنا لیجئے گا یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر میں نے link دے دیا ہے download the database ادھر click کر کے آپ database کو download کر لیجئے گا اور اپنی database میں اسے import کر لیجئے گا تو اس طرح کے آپ کہیے database بنانے والا step ہے اس سے آپ بچ جائیں گے تو چلیں ابھی ہم اس code کو چلا کر دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس PHP کا code ہے اس کو ہم save کرتے ہیں اور اس کو اب ہم اگر چلا کر دیکھیں یہ دیکھیں left.php اس پیج کو اگر ہم چلا کریں تو یہ ہمیں کچھ اس طرح کا result دے رہا ہے salary کا column first name کا column اور last name کا column اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ database میں database کی اس طرح کی بنیئی تھی یہ دیکھیں نا database میں ہم اگر جا کر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک table تھا tutorials finance کا اور ایک table تھا user details کا اور اس کے اندر اگر میں finance کی table کی بات کروں اچھا پہلے ہم دیکھتے ہیں left table کون سے تو یہاں پر یاد کرو left table ہم نے کون سے بنایا تھا t4 tutorials finance تو ہم نے کہا ہے left table سارا ڈسپلی ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اس table کے اندر یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دو record آ رہے ہیں ایک یہ والا record اور یہ دو روز ہیں ہمارے پاس تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ دونوں نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں نا یہ دونوں روز ہمیں نظر یہاں پر آ رہی ہیں اس سے کہتے ہیں left جائیں اچھا ابھی ہم right table کے اگر ہم بات کریں یہ تھوڑی technical چیز ہے یہ آپ اس کو خود practice کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی user details کی table پہ اگر میں click کروں تو یہاں پر دیکھیں کتنی روز آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک دو تین لیکن جب ہم اس code کو چلا کر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سارا table ڈسپلی نہیں ہو رہا کیوں یہ سارا table ڈسپلی نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے اس کو query کے اندر right table بنایا ہوئے تو ہم نے تو left join لگایا ہوئے اگر ہم نے left join لگایا ہوئے تو left table تو سارے کا سارا ڈسپلی ہوگا لیکن right table صرف اتنا ڈسپلی ہوگا جتنا وہ left table سے match کر رہا ہے اور اس matching کا code ہم نے کہاں پہ لکھا ہے یہ اگر query کو ہم غور سے دیکھیں اس query کو اس query کو ذرا غور سے دیکھیں اس query کے اندر ہم نے matching کہاں پہ کی ہے ہم نے کہا ہے کہ on کہ کہاں پہ ہم join لگائیں where user details dot user id is equal to t4 tutorials finance dot t4 tutorials id ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہاں پر یہ بات آپ نے دھیان میں رکھیں کہ یہ table name ہے اور یہ ہے dot کے بعد ہم attribute کا نام لکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس table کے اس attribute کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس زگر پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس table کا یہ attribute کیونکہ دیکھیں نا پہلے تو ہم ایک query کے اندر ایک table کی بات کرتے تھے اب ہم ایک table کے اندر دو دو sorry ایک query کے اندر ہم دو دو tables کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ dot لگانے کا مقصد کیا ہے اس کے بعد جو میں نے dot لگائے ہیں اس سے مراد ہے اس table کی بات کر رہا ہوں اور dot سے مراد ہے dot کے بعد میں attribute کی بات کر رہا ہوں ایسے کہہ لیں کہ یہ میرا کیا ہے یہ table name ہے یہ کیا ہو گیا جی table name اور یہ user idea یہ کیا ہے attribute Favorite توurairoi جائن میں اگر ہم نے کسی table کے attribute کو call کرنا تو ہم اس طرح سے call کرتے ہیں کہ ہم table کا نام لکھتے ہیں پھر بیچ میں dot لگاتے ہیں اور پھر ہم لکھتے ہیں attribute کا نام یہ ادھر بھی میں نے یہی کیا ہے کہ میں نے پہلے table کا نام لکھا ہے پھر dot لگایا اور پھر میں نے attribute کا نام لکھا ہے اچھا اور ادھر میں نے کہا ہے کہ ادھر بھی میں نے وہی کام کی ایک ادھر میں نے کہا ہے کہ اس ٹیبل کے اس ٹیبل کے اس ٹیبل کے اس اٹریبوٹ کی میں بات کر رہا ہوں اب دیکھیں نا دوبارہ کہ میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ یوزر ڈیٹیلز ٹیبل کا یہ والا اٹریبوٹ اور ادھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیبل کا یہ والا اٹریبوٹ جب جہاں پر یہ دونوں میچ کریں یہاں پر ان دونوں کی آئی ڈی میچ کریں تو وہاں پر یہ صرف میچنگ کو ڈسپلی کریں آپ یہاں پر اگر میں آپ کو ٹیبلز کو دکھاؤں نا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا left table ہے نا تو left table کے اندر یہ دیکھیں یہ جو id1 ہے اور id2 ہے اگر ہم right table کے اندر جا کر دیکھیں تو ادھر بھی یہ دیکھیں یہright table میں آپ کو دکھا رہا ہوں ادھر بھی id1 بھی ہے اور id2 بھی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کونسے table ہے یہ ہے right table تو رائد table صرف میچنگ والی جگہ پہ شو ہوگا نا تو یہ user id1 اور یوزر آئی ڈی ٹو ہی موجود تھے اور رائٹ ٹیبل میں بھی موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ٹیبل کی صرف یہ دو روز ڈسپلی ہوں گی لیکن یہ جو تھرڈ رو ہے یہ ڈسپلی نہیں ہوگی کیوں کیوں کہ یہ جو آئی ڈی تھری ہے اس نام کی کوئی بھی آئی ڈیہ ہمارے لیف ٹیبل میں موجود نہیں ہے اگر یہ یوزر آئی ڈی تھری لیف ٹیبل میں بھی موجود ہوتی تو پھر یہ بھی ڈسپلی ہوتی لیکن ابھی کیوں کہ یہ جو 3 ہے یہ left table میں موجود نہیں ہے اس لیے left table میں display نہیں ہو رہا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا left table سارے کا سارا display ہوگا اور right table صرف اور صرف وہاں پہ display ہوگا جہاں پہ matching ہو رہی ہو اور ہم ان دونوں tables کی matching فیلال کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں ان دونوں کی ہم جو matching کر رہے ہیں وہ ہم id کی مدد سے کر رہے ہیں ڈی اس table کی ڈی اور اس table کی ڈی اگر یہ دونوں tables کی ڈی آپ اس میں match کر رہی ہیں تو اسے ہم بول رہے ہیں اس matching کا نام دے رہے ہیں یہ جو میں نے matching کی بات کی تھی ادھر میں matching کس attribute کی مدد سے کر رہا ہوں ڈی کی مدد سے کر رہا ہوں لازمی نہیں کہ آپ ہر دفعہ ڈی کی مدد سے matching کریں ڈی بل کی آپ کسی اور attribute کی مدد سے بھی کر سکتے لیکن فیلال میرے سینریو میں ڈی یہ ایک بہترین attribute تھا جس کی مدد سے میں ان دونوں tables کی آپس میں matching کرتا تو اسے ہم بولتے ہیں جی left join اب اس کا باقی code ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باقی code تو وہی normal پہلے والے یہ جو آپ کرتے ہیں کہ database کا connection بنایا اور یہ query لگا دی اور query لگانے کے بعد simply ہم نے values کو display کر دیا اگر آپ join کا topic یہاں پر دیکھنے آئے تو یقیناً آپ database کے connection سے بھی واقف ہوں گے اور database کی چھوٹی موٹی جو ہم کیوریز لگاتے ہیں اس سے بھی واقف ہوں گے اس لیے اس code کو میں detail میں نہیں بتا رہا کہ یہ code کیا کر رہا ہے صرف نئی بات یہ تھی کہ یہاں پر یہ جو ہم نے query لگائی یہ ایک نئی بات تھی جو کہ ہم نے پڑھ لیا کہ اس کا مطلب کیا ہے select steric سارا کچھ دکھا دو from t4 tutorials finance کے table سے سارا کچھ دکھا دو اور left join کرو اس table کو user details کے table کے ساتھ جو کہ ہمارا right table ہے on اور ان کی matching ان کو comparison کس بیس میں کرو جہاں پہ left table کی جو جہاں پہ ہمارے right table کی جو id ہے وہ match کرے left table کی id سے تو یہ دا left join تو اب right join کی آپ کو automatic سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر میں right join کی بات کروں تو right join کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا right table سارے کا سارے display ہوگا اور right table اور left table جہاں پر match کر رہے ہوں گے وہ values بھی display ہوں گی اور اس میں فرق کیا ہے صرف پہلے آپ left لکھ رہے تھے اب یہاں پر آپ نے right کا keyword لکھ دینا ہے جب آپ right کا keyword لکھو گے تو پھر یہ بھی اسی طریقے سے ہی کام کرے گا اب یہاں پر ہمارا t4 tutorials finance کی اگر میں بات کروں تو یہ ہمارا left table ہے اور یہ جو user details ہے یہ ہمارا right table ہے تو آپ کون سے table سے سارے data display ہونا چاہیے right table سے اور right table کون سے user details تو یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ہمارے پاس user details right table ہے آپ دیکھو نا id1, id2, id3 تک جا رہا ہے right table اور left table id1 اور id2 تک سر جا رہا ہے تو user details 3 تک جا رہا ہے تو اب اس code کو اگر میں چلا کے دیکھوں تو یہ تیسرے بندے کا بھی record مجھے دکھائے گا کیوں کیوں کہ یہاں پر میں use کر رہا ہوں right join اب right والا table مجھے سارے کا سارا یہ دکھائے گا لیکن left table صرف اتنے ہی دکھائے گا جہاں پر یہ match ہو رہا ہوگا اب ذرا دیکھئے گا اسی code میں میں نے change کی اب میں refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو تیسری id تھی اس کا record بھی آپ مجھے دکھانے لگ گئے کیوں کیوں کہ میں نے اس کو right join کیا ہے اسی طرح سے آپ inner join بھی لگا سکتے ہیں اچھا right join کا بھی اگر آپ نے code لینا ہو تو آپ بے شاک یہ لنک آپ کو مل جائے گا right join کا بھی آپ یہاں سے code copy کر سکتے ہیں نہیں تو left join کے code میں بس left کی جگہ right لگ دی جائے گا تو آپ کا کام چل جائے گا اچھا اب ہم جاتے ہیں inner join کی طرف کی inner join کیسے کام کرتے ہیں inner join میں نہ ہی left table سارا ڈسپلی ہوتا ہے نہ ہی right table سارا ڈسپلی ہوتا ہے صرف وہ جگہ ڈسپلی ہوتی ہے جو میچ کر رہی ہوتی ہے اگر آپ user id کی بنیاد پر دونے ٹیبل کو میچ کر رہے ہیں تو جہاں جہاں جو جو ریکارڈ میچ کریں گے صرف وہ ہی ریکارڈ یہاں پر ڈسپلی ہوں گے اس کی ہم کیوں ری کیا لگاتے ہیں select steric from پہلا ٹیبل اور inner join لگا کر دوسرا ٹیبل اور inner join ہم نے لگانا کس بنیاد پر ہیں on کا کیورڈ لگا کر یہاں پر آپ وہ بنیاد لکھو جس بنیاد پر آپ نے یہ جوائن لگانا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر اس ٹیبل کا ڈی والے اٹریبیوٹ میچ کریں اس ٹیبل کے ڈی والے اٹریبیوٹ سے تو وہاں پر یہ جوائن لگے گا چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو چلا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ inner join کیسے کام کرتا ہے تو اس کا ہم کوڈ چلا کر دیکھ لیتے ہیں اس کا کوڈ بھی آپ نے لینا ہو تو یہ inner join کی ٹیٹوریل میں جائیے گا اور یہاں پر اس سارے کوڈ پر آپ نے کاپی کر لینا ہے تو اس کو فیلال میں کاپی کرتا ہوں ادھر یہا کر پیسٹ کر دیتا ہوں اب ذرا میں اس کو سیو کر کے چلا کر دیکھتا ہوں ذرا فرق دیکھئے گا اب یہ ڈسپلی ہو رہا تھا نا اب میں اس کو inner join لگانے لگا ہوں یہ دیکھیں اب اس نے یہ چیز ڈسپلی کی یہ اس نے کس بیس پر ڈسپلی کی کہ جو جو چیزیں میچ کر رہی ہیں صرف وہ اس نے دکھائیں اب میں اگر ڈیٹی بیس کے ٹیبل میں جا کر کچھ تبدیلی کروں تو ریزالٹ بھی تبدیل ہو جائے گا آپ دیکھیں نا user details کے ٹیبل میں ڈی ون ہے ٹو ہے ٹری ہے میں اس کو ڈی گیارہ کر دیتا ہوں ادھر آئیڈ ٹو ہے تو میں اسے آئیڈ بیس کر دیتا ہوں ادھر آئیڈ تین ہے تو میں اسے جان بوجھ کے چھیڑ ہوں میں سے 35 کر دیتا ہوں آپ دیکھیں نا اس ٹیبل میں آئیڈ گیارہ بیس اور 35 اور دوسری ٹیبل میں آئیڈ ون اور ٹو ہے تو آپ میچنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی اب دونوں ٹیبل کی میچنگ بلکل نہیں ہوگی کیونکہ دونوں ٹیبل کی آئیڈ میچ ہی نہیں کر رہی ہیں اب میں اس کو اگر ریفریش کر کے دیکھوں تو یہ دیکھو ٹیبل خالی ہو گیا یہ کیوں خالی ہو گیا؟ کیونکہ میں نے آئیڈ کی بنیاد پر دونوں ٹیبل کی میچنگ کی تھی انر جائن لگا کر اور آئیڈ میچ ہی نہیں کر رہی ہیں اب اگر میں کوئی میچ کروانا چاہتا ہوں تو اس ٹیبل کی یہ جو گیارہ آئیڈ ہے دوسرے ٹیبل کی بھی کسی رو کو میں وہی آئیڈ دے دوں گا یہ دیکھو یہ میں نے گیارہ دے دی اب اگر میں اس پیج کو ریفریش کروں تو یہ مجھے ایک رو دکھانے لگ جائے گا تو اسے کہتے ہیں جی انر جائن تو میں امید تو کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھا گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ٹاپک سمجھا گیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا ایک اچھا ریلیشن قائم ہو سکیں اور کسی اور ٹاپک پر اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مات بولے گیا شکریہ خدا حافظ